پاور کمپنیوں کے نجکاری کے عمل کو روکنے اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے وابڈا ہائیڈرو الیکٹک ورکر یونین کی مرکسی اپیل پر لڑکانہ میں بھی سیپکو ملازمین احتجاجی ریلی نکار کر درنا دیتے ہوئے مزدور دشمن وفاقی حکومت کے خلاف نارے بازی کی وابڈا ہائیڈرو یونین کے ریجنل چیئرمین نساز شیخ کی قیادت میں پاور ہاؤس سے نکالی گئی ریلی میں بینز اٹھائے سیپکو ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی شہر کے مختلف راستوں کا گشت کرتے جناب آگ پہنچی جہاں درنا دے کر وفاقی حکومت کی مزدور دشمن پلیسی کے خلاف نارے بازی کی گئی جناچوک پر ہائیڈرو یونین رحماؤں نساز شیخ عبداللہ سومرو محمود پتھان ودیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا مجودہ وفاقی حکومت مزدور دشمن ہے جن کی مزدور دشمن پلیسیز قابلے قبول نہیں ملازمین واپسران کی قلت کو پورا نہ کرنے سے اداروں کو نقصان اور عوام کو عذیت کا سامنا ہے عارضی ملازمین کو مسکل کر کے فوت ہونے والے ملازمین کی اولاد کو ملازمتے دی جائیں وابڑا کی اینٹی ڈی سی آفیس لاہور سے اسلامباد متقل کرنا سازش ہے حفاظی صاحب عثمان اور گاڑیاں فراہم کرنے کے لائن سٹاپ کو ہاتھ ساتھ سے بچاتے ہوئے پرائیوٹ لینڈمین کو بجلی کے پول پر کام کرنے سے روک کر سخت ایکشن لیا جائے تاکہ ہاتھ ساتھ سے بچا کر زندگیاں بچائی جا سکیں مقررین کا کہنا تھا اگر مطالبات منظور نہ کیے گئے تو سیپ کو ملازمین استجاج کا دارہ وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے اس موقع پر حاشم گاد، علی محمود جتوئی، حادی جتوئی، ریاض سانگی، وسیم جتوئی، کلام مصطفی چانڈیو و دیگر احنمہ بھی موجود تھے